پاکستان کا صوبہ پنجاب اس وقت سلابوں اور پانی کی کمی کے دھورے چیلنجے سے شدید متاثر ہے مونسون کی بارشوں سے لاکھوں کی اس ایک پانی اس صوبے میں داخل ہوتا ہے جو تباہی مچاتا ہوا تیزی سے سمندر کی طرف بہت جاتا ہے جبکہ کسان بعد میں پانی کی ہر بوند کے لئے ترس جاتے ہیں پنجاب میں پانی کے انتظام کے چیلنجز کا تاریخی جائزہ لیا جائے تو گزشتہ دہائی میں دوہزہ دس اور چودہ جیسے بڑے سلابوں نے فصلوں جانوروں اور بنیادی دھانچے کو شدید نقصان پہنچایا جس سے اربوں روپے کا معاشی نقصان ہوا اس دیرینہ مسئلے سے نمٹنے کے لئے پنجاب حکومت نے ایک اہم اور میٹابولک منصوبے کا آغاز کیا ہے جو پوٹوار کے بارانی علاقوں میں سریع انقلاب برگپا کرنے کا آزم رکھتا ہے اس منصوبے کے تحت چار سو منی ڈیمز کی تعمیر کی جائے گی پوٹوار کا علاقہ جو روالپنڈی ڈویین سمیت تقریباً پانچ شرپ پانچ ملین ایکار رکبے پر محیط ہے سالانہ تین ملین ایکار فٹ بارش حاصل کرتا ہے لیکن اس کا صرف دس فیصد یعنی تین لاکھ ایکار فٹ ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے جبکہ باقی پانی دریا میں بہ جاتا ہے اس علاقے کی ارضیاتی خصوصیات جیسے ریتلی مٹی اور ناہموار ٹپوگرافی اسے منی ڈیمز کے لئے انتہائی موضوع بناتی ہے کیونکہ یہ خصوصیات قدرتی طور پر پانی کے زخیرہ کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہیں یہ منصوبہ چھوٹے پیمانے پر ڈیمز کی تعمیر پر مرکوز ہے جو بارش کے پانی کو زخیرہ کر کے ایریگیشن کی سہولیات کو بہتر بنائیں گے اور غیر ذرخیز یا ناہموار زمینوں کو قابل کاشت بنائیں گے اپدائی طور پر یہ منصوبہ دو سو منی ڈیمز کے حدف کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا لیکن وارٹر ریسورٹس ڈیولپمنٹ سے متعلق جامع جائزہ رپورٹس اور علاقائی ضروریات کی بنیاد پر اسے چار سو ڈیمز تک بڑھایا گیا یہ منصوبہ وسیطر ذریع صلحات کا حصہ ہے جو پانی کی قلت سے متاثرہ ازلا میں پائیدار کاشتگاری کے طریقوں کو فروغ دیتا ہے مزید بنا یہ منی ڈیمز موسمی بارشوں کو جمع کر کے سال بھر پانی کی دستیابی کو ممکن بناتے ہیں جس سے موسمیاتی لچک پیدا ہوتی ہے اور غیر متوقع مونسون پر انحصار کام ہوتا ہے یہ منصوبہ بنیادی طور پر راولپنڈی ڈوین کے ازلا راولپنڈی اٹک چکوال جہلم پر مرگوز ہے جبکہ متعلقہ پروگراموں کے تحت گجرات میاں ویلی خوشاب لیرہ غازی خان اور راجنپور جیسے ملحکہ ازلا بھی مستفید ہو سکتے ہیں یہ پوٹھوار میں ذریع تبدیلی کے جامع پروگرام کا حصہ ہے جس میں چار ہزار پانچ سو ایکڑ زمین کی ترقی سترہ سو ایکڑ پر ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹمز کا نفاذ دو سو پچاس لیزر لینڈ لیولرز کی فراہمی زیتون مونگ پھلی اور ادرک جیسی فسنوں پر مشتمل چارزار آٹھ سو ایکڑ پرکاشت اور ویلیو ایڈڈ پروسسنگ کے لیے چار تیل نکالنے کے پلانٹس کا قیام شامل ہے یہ منی ڈیمز معمولی پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو بنیادی طور پر بارانی زونز میں انفرادی کسانوں یا چھوٹے گروہوں کو فیدہ پہنچاتے ہیں اس طرح وسائل تک رسائی کو جمہوری بناتے ہیں اور زراعت میں مساوی ترقی کو فروغ دیتے ہیں پاکستان میں بڑے پیمانے کے زخیر کے مقابلے میں منی ڈیمز پانی زخیرہ کرنے کی کارکردگی میں زیادہ موثر ہیں کیونکہ یہ مقامی سطح پر پانی کے زیاہ کو کام کرتے ہیں اور بڑے ڈیموں کے مقابلے میں کم لاغت اور کم محولیاتی اثرات رکھتے ہیں یہ منی ڈیمز جدید انجنئرنگ میارات کے مطابق بنایا جاتے ہیں تاکہ ان کی پائیداری اور کارکردگی یقینی بنائی جا سکے ہر ڈیم چالی سے پچاس ایکر فیٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحت رکھتا ہے جو پانچ سے آٹھ ایکر زمین کو ڈیڑھ سال تک سراب کر سکتا ہے ان میں سولر سے چلنے والے لیفٹ ایریگیشن سسٹمز شامل ہیں جو آپریشنل اخراجات کو کم کرتے ہیں اور پائیداری کو فروغ دیتے ہیں جبکہ جی آئی ایس ٹیکنالوجی کا استعمال سائٹ کے انتخاب میں پانی کی برقراری کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے مزید براہ یہ ڈیمز پہاڑی علاقوں میں مٹی کے کٹاؤں کو رکنے والے ڈیزائن کو شامل کرتے ہیں موجود ناظرین منصوبے کی عمل درامت کا ٹائم لین تین سالہ عرصے پر محیط ہے جو دوزر پچیس سے شروع ہوگا اور مرحلہ وار نکتہ نظر پر مبنی ہے پہلے سال راولپنڈی ڈوین میں ایک سو مینی ڈیمز دوسرے سال ایک سو پچاس اور تیسرے سال مزید ایک سو پچاس ڈیمز کی تعمیر شامل ہے تاکہ کل تعداد چار سو تک پہنچ جائے سات اکتوبر دوہزر پچیس تک پہلے مرحلے کے لیے ابتدائی بیلٹنگ کا عمل کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے جس سے جلد تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز ممکن ہوگا یہ منصوبہ موجودہ قومی پروگرام جیسے کہ نیشنل پروگرام فار انہانسنگ کمانڈ ایریا آف سمال اینڈ منی ڈیمز دوہزر انیستہ چوبیس کے ساتھ بغیر کسی رکاورت کے مربوط ہے جو موجودہ سہولیات کو اپگریٹ کرنے پر مرکوز تھا اس منصوبے میں کمیونٹی کی مشاورت شامل ہے تاکہ مقامی تعاون اور شرکت کو یقینی بنایا جا سکے شرکا کے انتخابی کے لیے شفاف اور میرٹ پر مبنی بیلٹنگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ راول پنڈی میں ابتدائی بیلٹنگ میں دیکھا گیا جہاں بیالیس درخواستہ ہندگان میں سے پچیس کی سانو کا انتخاب کیا گیا جو راول پنڈی 112، گجرخان 10 اور 3 کاہوٹا جیسی تحصیلوں میں تقسیم کیے گئے پائلٹ مینی ڈیم پروجیکٹ سے مستفید ہونے والے کسانو کی گوائیں اس کی کامیابی کی آکاسی کرتی ہیں ڈیم کے ڈیزائن میں مقامی رویتی، پانی زخیرہ کرنے کی تکنیکوں جیسے جہر اور طلاب بنانے کی معلومات کو شامل کیا گیا ہے جو کمیونٹی کے رویتی علم کو بروے کار لاکر منصوبے کی افادیت کو بڑھاتا ہے کسانوں کو موصر پانے کے استعمال اور جدید ذری طریقوں کی تربیہ دی جاتی ہے جبکہ تعمیر کی پیشرفت اور نتائج کی نگرانی کے لیے ایک مضبوط فریم ورک موجود ہے فنڈنگ اور تقنیقی مہارت کے لیے نجی اداروں کے ساتھ شراکہ داری کی جا سکتی ہے عمل درامت کی حکمت عملی ایک سبسٹی فریم ورک پر مبنی ہے جس میں حکومت ہر منی ڈیم کی تعمیر کے اخراجات کا ستر فیصد برداشت کرتی ہے جبکہ کسان باقی تیس فیصد ادا کرتے ہیں اس طرح سٹیک ہولڈرز کی سرمیہ کاری اور ملکیت کو فروغ دیا جاتا ہے نگرانی اور انظام پنجاب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے دیرہ اختیار میں ہے جسے ایجنسی فار بارانی ایریاز ڈیوالپمنٹ اور آن فار وارٹر منیجمنٹ جیسے خصوصی اداروں کی حمایت حاصل ہے یہ ادارے موسر ایریگیشن تکنیکوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق زراعت کے لئے کسانوں کی صلحت بڑھانے پر زور دیتے ہیں منصوبے میں ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم جیسے ڈرپ اور سپرنکل سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں جو پانی کی بچت کرتے ہیں مزید براہ سمارٹ زراعت کی ٹیکنالوجیز جیسے مٹی کی نمی کے سینسرز کو اپنانے کی حوصلہ آفضائی کی جاتی ہے اس منصوبے سے متوقع فوید وسیع ہیں یہ ایریگیشن کے پانی تک بہتر رسائی فراہم کرتا ہے جو سال بھر مستقل کاشتکاری کو ممکن بناتا ہے اور خوشک سالی کی وجہ سے فسنوں کی ناکامی کے خطرات کو کم کرتا ہے اس طرح فسنوں کی حفاظت اور خوراکی فراہمی کو مستحق کم کرتا ہے یہ چھوٹے کسانوں کی معاشی و سماجی حالت کو بہتر بناتا ہے عالی قیمت والی فصلوں جیسے پھل تیل کے بیج دالیں اور چارے سے پیداوار اور آمدنی کو بڑھاتا ہے زیتون کی پیداوار میں پچیس فیصد اور مونگ پھلی کی پیداوار میں بیس فیصد اضافے کی پیشنگوئی کی گئی ہے وسیطر سطح پر یہ منصوبہ تاریخی طور پر پسماندہ علاقوں میں زری پیداوار کو بڑھا کر پاکستان کی قومی ترقی میں معنی خیز معاشی شراکت کے لیے تیار ہے متعلقہ پروگرام راولپنڈی چکوال جہلم اور اٹک جیسے ازلا میں پھلوں کے باغات کے لیے 6383 ایکڑ تیل کے بیجوں اور دھالوں کے لیے 16538 ایکڑ اور راولپنڈی چکوال جہلم اور میاں والی میں چارے کی فصلوں کے لیے 1562 ایکڑ پر کاشت کو حدب بناتے ہیں یہ منصوبہ کسانوں کو زیتون مونگ پھلی اور ادرک جیسی عالی قیمت والی فصلوں میں تنور لانے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو آمدنی بڑھاتا ہے اور یہ ایک دام دیگر وارٹر منیجمنٹ کوششوں سے ملتا ہے جیسے کہ چیف منیسٹر وارٹر ایفیشنٹ ایکریکلچر پروگرام جس کا بجٹ 7812 ملین روپے ہے جو وارٹر کورسز کی لائننگ اور لیزر لیولرز کی تائناتی پر مرکوز ہے اس منصوبے کا خبر پختونخواہ کے 350 مینی ڈیمز کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے جو نتیج میں مماثلت اور فرق کو ظاہر کرتا ہے نیشنل پروگرام فار انہانسنگ کمانڈ ایریا 2019-24 سے سیکھے گئے اسپاک موجودہ عمل درامت کو بہتر بناتے ہیں یہ علاقائی طور پر بھارت یا ایتھوپیا جیسے ممالک کے مماثل اقدامات سے موازنہ کیا جا سکتا ہے اس کا کاسٹ بینیفیر زری پیداوار سے طویل مدتی معاشی منافع کی پیش گوئی کرتا ہے پوٹوار کے منصوبے سے سیکھے گئے اسباق قومی پانی کے انظام کی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں طویل مدتی پائیداری کے لئے دوہزارٹھائیس کے بعد جاری اپریشنز کے لئے فنڈنگ پلان تیار کیا جا رہا ہے جس میں حکومت نیجی شعبے اور بینول قومی امداد شامل ہوگی تاکہ دیکھ بال اور توسیع کو یقینی بنایا جا سکے